موسیقی موسیقی ظلم کے نشان کیسر کے محل کے چودہ کنگرے زمیں بوس ہو گئے اس رات آسمان پر ایک خاص ستارہ چمکا جس پر نجومی بولے کہ آج دنیا بدل دینے والی شخصیت کا ورود ہوا ہے اور اس جیسا شخص پہلے کوئی نہیں آیا کہ جنابے والا جب خدا تعالی نے محمد کو بنایا تو اس نے آپ کو دنیا کے بہترین نصب میں پیدا کیا اور جب آپ کا خمیر ڈھونڈا تو کائنات کی بہترین مٹی سے چنا اور آپ کا نور تخلیقے کائنات سے پہلے ہی بنا دیا تھا کہ جنابے والا جب جنابے والا میں محمد کی اکتائی کا کیا ذکر کروں حسن ایسا کہ حسن یوسف بھی شرمائے تکلم ایسا کہ بیان نخ بھی پانی بھرے شرم و حیاء ایسی کہ جو کسی بے باہیا دوشیزہ کو بھی نصیب نہیں ہوئی کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں نہ دکان آئینہ ساز میں میں بطور حکمران ان کے رحم و کرم کا ذکر کروں کہ جب مکہ کے ظالم اور شرارتی بے رحم لوگوں پر قابو پایا تو انہیں ماف کر دیا مگر قانون کی پاسداری ایسی کہ کہہ دیا اگر محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کار دیتا آپ جیسا رحیم اور قانون پسند حکمران کوئی نہیں آیا کہ جناب والا حسن خلق کی بات کروں تو انسان کے بس میں نہیں صرف خدا وہ مقام جانے کہ بہادروں کی بات کروں تو جنگوں میں اس جگہ ملتے ہیں جہاں بڑے بڑے بہادروں کے جگر چر جائیں عدالت کی بات کروں تو عدل ایسا کہ لوگ نوشیرواں کے عدل کو بھول جائیں سخاوت کی بات کروں تو حاتیم تائی جیسے سخی آپ کے پیروں کی دھول ہو جائیں کہ ہما والعاصر اور ودہ رہے عظمت محمد کی عبد لمحہ محمد کا عزل سات محمد کی آیا ہوتی رہی ہے کائنات لفظ و معنی میں کو کبھی صورت محمد کی کبھی صیرت محمد کی آپ کی سماتوں کا شکریہ بہت زبدست بہت زبدست آخری شریع کے مقابلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بسمہ خالد ان کا اسم گرامی ہے گورنمنٹ کالج فور وومن کراچی سے تعلق ہے بسمہ تیار ہیں آپ ہماری سماتے آپ کے لفظوں کی منتظر طائف کی حسین وادی زرخیز باغات اور پہاڑوں سے مزین علاقے کہ ایک شخص موبولے بیٹے کے ہمرا تپتی ہوئی گرمی میں سفر پر رواں ہیں منزل مقصود پر پہنچتے ہیں بھکرا دیے جاتے ہیں کہ وہ سنگدل لڑکے ہاتھ میں پتھر لیے آپ کے جسمیں اتھر کو نشانہ بناتے ہیں کہ ان کا ایک ایک پتھر آپ کے جسمیں مبارک کو ایک نیا زخم دیتا جاتا ہے کہ ہولناک اور دردناک منظر تو دیکھیں کہ گھٹنے زخموں سے چور ہیں پنڈلیاں گھاؤ ہو چکی ہیں کپڑے لہو میں تر ہیں کہ جوتیاں اتارنے پر وہ خون کی گون سے تلویس اس طرح سے چپک جاتی ہے کہ اتارنا دشوار ہو جاتا ہے مگر سلام ہو سلام ہو سبر کے پیکر پر کہ جو اس وقت بھی ان ظالموں کے حق میں دعائے خیر کرتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی شانِ رحمت ذرا دیکھو کہ ستم سہتے تو ہیں لیکن ستم دھایا نہیں کرتے مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں کہ جو جسم اتر پر کچھرا پھینکنے والی عورت کی بھی آیادت کرے کہ جو گالیاں دینے والوں کو بھی دعائیں دیں کہ جو زخم دینے والوں کو بھی سینے سے لگا لیں کہ جو اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی اپنی بخشش کی اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگیں کہ آلوکار کون ہے میرے نبی کے جیسا کہ جس کی آمد پر کیسا رو کچھرا بھی لرز جائیں کون ہے میرے نبی کے جیسا کہ جو شویب ابی طالب کی گھاٹی میں گھٹ گھٹ کے رہنا تو گوارہ کریں مگر ظالموں کے آگے گھٹنے نہ ٹیکے کون ہے میرے نبی کے جیسا کہ جو تین سو تیرہ کلش کر لے کر ہزار پر سبقت لے گیا اور کون ہے میرے نبی کے جیسا کہ جو فقط ایک امت نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے سرابعے رحمت ہو کیا علی وکار میرے نبی کی شان جامعت اور سیرت کا تو یہ عالم ہے کہ مکہ کے ستم گر بھی آپ کی حق و صداقت کی گواہی دیتے کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا لیکن تیرے احکام فلق پر بھی چلے ہیں انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا السلام بہت زبدیس بہت زبدیس وقت بہت کم ہے عابد بھائی اتنی دیر میں ریزل کمپائل کریں گے اور ہمارے ساتھ ایک اعزازی مقرر موجود ہے اور آپا آج جو اعزازی تقریر کر رہے ہیں ان کا تعلق ہے مورو سے اور میں اگر یہ کہوں کہ شہزادہ مورو میرے ساتھ موجود ہے مورو کا شہزادہ میرے ساتھ موجود ہے میرا بہت پیارا بھائی اور ہم نے خاصہ ساتھ مقابلے بولے ہیں اور عابد بھائی نے یہ میرے ساتھ شہزادہ مورو شہباز ابراہیم موجود ہے اسلام علیکم شہباز بھائی خیریت سے ہیں آپ تو بھائی ٹھیک ہے آپ کی تیار ہیں آپ کیا کہنے شہباز بھائی کا موضوع ہے موضوع سقن ہے اسے جینا نہیں آتا جسے مرنا نہیں آتا ایسے ہی ہے ہماری سماتے آپ کے لفظوں کی منتظر جو فنا اور بقا کی حقیقت کو جانتے ہیں وہ اپنی موت سے جینے کا درست دے جاتے ہیں صدر علی وقار ابراہیم کو بدھ توڑتا دیکھتے ہوئے آتش نمرود میں سرخرو ہوتے ہوئے موسیٰ کو دریا پار کرتے ہوئے اسی دریا میں فیرون کو ٹوپتے ہوئے تیبہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے میدانِ کربو بلا میں آ پہنچا ہوں جہاں یزیدیت کے بادل چار سو پھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں ظلم و ستم کی کمان سے تیر نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں ہوائیں عشق بہانے لگیں فضائیں بل بلانے لگیں پھولوں میں خوشبو نہ رہی ستاروں سے چمک اٹھ گئی عون و محمد قربان ہو گئے قاسم اور عباس نصار ہو گئے علی اکبر شہید ہو گئے مگر علی اصغر نے تیر کھا کر مسکرا دیا ہے حسین نے صدے میں جان دے کر زمانے کو بتلا دیا ہے اسے اٹھنا نہیں آتا جسے جھکنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا جسے مرنا نہیں آتا صدرِ علی وقر جب ہم نے اس صداقت کو جان لیا اور اس حقیقت کو مان لیا کہ اسے جینا نہیں آتا جسے مرنا نہیں آتا تو پھر ہم نے موت کو جینا سکھایا بدر کے میدانوں میں ہم نے موت کو جینا سکھایا اہت کی چٹانوں میں ہم نے موت کو جینا سکھایا خندق کی گہرائیوں میں ہم نے موت کو جینا سکھایا یورپ کے کلیساؤں میں ہم نے موت کو جینا سکھایا افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں ہم نے موت کو جینا سکھایا کوہ میں دشت میں تلواروں کی چھاؤں میں ہم کو ہر دور کی گردش نے سلامی دی ہے ہم وہ پتھر ہیں جو ہر دور میں بھاری نکلے تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکر جاتے تھے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دوڑا دیئے کھوڑے ہم نے تاریخ کے اوراک پر زندہ رہنے کے لیے آج بھی ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا ہوگا مظلوم کا ساتھی بننا ہوگا آپ کی سماعتوں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا ہمارے ساتھ اقبال ایڈوانی صاحب موجود ہیں اور اقبال بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ ایک فاؤنڈیشن کو لیڈ کرتے ہیں کیا موٹیو ہے اس فاؤنڈیشن کا کس طریق سے تمام چیزیں کرتے ہیں ذرا بتائیے گا ناظرین کو میں تو یہاں پر جب آیا تھا مجھے تو ایک سال وہاں بھی دیتا ہاتا نہیں تھا تو پھر یہاں آیا تو مجھے کسی نے ایک میڈیکل کیمپ لگا ہوا تھا جس میں پھر ہی میڈیسن دی جا رہی تھی اور ڈاکٹروں کا چیک اپ وغیرہ کرتے تھے تو کراچی کے ایک پسمندہ علاقے میں مجھے بھولایا گیا میں جب وہاں گیا تو مجھے لگا کہ مطلب اتنے ٹائم بعد مجھے لگا کہ ہاں پر کراچی میں جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں اندر اگر ہم چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جائیں تو بہت گریب ہی ہے لوگوں کے پاس نہ پیننے کے لئے کپرے ہیں نہ کھانے کے لئے کچھ ہیں تو دوائیں ہیں کہاں سے لیں گے تو پھر میں نے تیئے کیا کہ جتنا آتا جاتا رہوں گا یہاں تو ہر سنڈے کو میڈیکل کیمپ نگاؤں گا جس میں ڈاکٹروں کو ساتھ لے جائیں گے فری چیک اپ ہوگا اور میڈیسن ہم لوگ دیں گے تو اسی طرح میں نے ضرورات کی اب یہ کی سال ہوا ہے تو میں جتنے پاکستان کے سندھ کے میں نے کافی علاقوں میں کیا بلوچستان میں کیا کراچی میں بھی کیا کراچی کے مضافاتی ایرریاز میں بھی اقبال بھی کراچی میں بلزائر کراچی آپ جرہ روڈ سے جاتے تو بڑا بڑا اچھا اچھا لگتا ہے آپ جرہ گھلیوں میں جائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کراچی کیا ہے کیونکہ ہمارے یہاں عجیب قسم کا ماحول ہے ہم کسی کو بولتے ہیں بہت گریب ہی ہے تو بولتے ہیں دیکھو ہٹلوں میں کتنا رسے ریسٹورن میں کتنا رسے کسی کو کچھ بھی ایسی بات کہیں گے تو وہ اپنی ایک سب نہیں کرتے اب سارے تین کروڑ کا سٹی ہے اب چند ہزار ریسٹورن میں تو اس سے یہ تھوڑی پتا چلتا ہے کہ بہت خوش آلی ہے گریبی بہت ہے اور اس پہ کام کرنا چاہیے اور میں نے یہی ڈی سائٹ کیا کہ میری کیپیسٹی میں جتنا میں کام کر سکوں تو میں کر رہا ہوں تو اس میں آپ اپنے طور پر چیزیں کر رہے ہیں کسی سے کوئی فنڈنگ کا معاملہ نہیں ہے میرے تقریباً دنیا کے چھے سے سات ملکوں میں بزنس ہے خود کا بہت دیپارٹمنٹ سٹور یوں الگ کافی بزنس ہے میرے لیکن دیپارٹمنٹ سٹور ہے میرے تقریباً سات ملکوں میں تو میں نے کیا کہ سیویگ ہوم کے نام سے تو جب میں نے یہ واقعہ دیکھا یہاں پر تو میں نے ڈیسائٹ کیا کہ سیویگ ہوم کے پروفٹ میں پرسنٹیج دے کر دیا میں نے جو فلائی کاموں میں خرج کر دوں گا بہت بہت تو اس میں کیا ہے کہ جکات بھی نہیں ہے اور کسی سے لینا دینا تو بات کی بات ہو گئی سی ایس آر فنڈ کے ٹائپ کے آپ نے کہا کہ میں اس میں یہ کر دوں کیونکہ جوہاں تک میں نے اشٹیڈی کی کہ کتنے لوگ ایسے ہیں یہاں پر جو جکھات لینا نہیں چاہتے اگر آپ میڈیسن دینے بھی چاہو ان کو فری تو وہ نہیں لیں گے کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو جکھات نہیں لینا چاہتے تو میں نے یہی ڈیسائٹ کیا کہ میرے جو اتنے سینٹر ہیں ان میں ایک پرسنٹ اے کر دوں اس کا جو پروفیٹ آئے گا میں ان جگہوں پہ خرج کروں گا اب میں یعنی دیکھا جائے گا کہ میں کسی بھی علاقے میں جا کے میڈیکل کیمپ یا کچھ کام کر رہا ہوں تو میں ان کا جو پروفیٹ بنتا ہے وہ ہی ان کو دینے جا رہا ہوں تو اس طرح سے میں نے سوچ بنائی اب آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے آپ ہمارے پروگرام میں آئے یا یہاں پر آپ ایک سکوٹر دے دیں ضرور انساء اللہ دے دوں گا بہت ساری چیزوں میں ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے مختلف ذرائع سے تو آپ جیسی شخصے جب تشریف لائی ہے تو ضرور چاہیے کہ ہمارے پروگرام کے لیے کوئی ایسا قدم ہو تاکہ ہم لوگ جو ہیں اس چیز کو بہت مبارک سمجھا بہت زبادہ اچھا وقت بہت کام ہے عبد بھائی نے ریزل اس وقت تمپائل کر لی ہوں گے عبد بھائی ریزل جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر دے جی میرے حال میں بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بچے چاروں اچھا بولے بہت پھوڑا سا فرق تھا بچوں کا میرے پاس مارکنگ ہے میں بچوں کو دکھا سکتا ہوں 22 مارکس ہیں ٹھیک ہے 21.5 ہے 21 ہے اور 20.5 ہے چاروں بچے اچھا بولے اور اگر کوئی بچے سیلیکٹ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اگر فائنلسٹ نہیں ہے تو اس کی صلاحیت کم تھی بنیادی طور پر آج کی پرفارمنس اس کی کم ہوگی اگر کوئی بچہ سیلیکٹ نہیں ہوتا وہ صلاحیت میں آپ تمام کے تمام لوگ برابر ہیں اور یہاں تک سیمی فائنل تک آپ اپنی صلاحیت اپنی میرٹ کی بنیاد پر پہنچے ہیں آپ کے لئے بہت ساری دعائیں ہیں ہمارے پاس جو چار بچے تھے محمد اعتشام نور فاطمہ محمد شیخ اور بسمہ خالد اس میں پہلی پوزیشن کے ساتھ آج کالیفائی کیا ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس محمد شیخ نے بہت ساری تعلیوں کے ساتھ مجھے بہت اچھا لگا کہ ان کے دو طرح سے تھا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موضوع کو جسٹیفائی کرنا کہ ایک تو یہ تھا کہ آپ کا مرتبہ بیان کر دیا جائے دوسرا یہ تھا کہ ان کی سیرت سے ثابت کیا جائے تو دو حصے تھے ہمیں نظر آیا اور محمد شیخ نے دوسرے والے حصے کو منتخب کیا اور انہوں نے سیرت طیبہ سے ایک 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 نکتہ اٹھا کر یہ کہا کہ کوئی اور آیا ہی نہیں اور آیا ہی نہیں سکتا تو محمد شیخ بہت اچھا لگا بیٹا کانٹنٹ بہت اچھا تھا ڈیلیور اچھا کیا آپ نے ایک جگہ پر لفظ چھوڑا اور اس لفظ کے بعد آپ آگے بڑھے ایک جگہ پر آپ پوس کرتے ہوئے گئے لیکن آپ نے محسوس نہیں ہونے دیا اس لیے ماشاءاللہ آپ کا ایج تھا ٹوئنڈی ٹو مارکس کے ساتھ آپ نے پہلی پوزیشن لی سیکنڈ پوزیشن کے لیے ہمارے پاس نور فاطمہ بسمہ خالد محمد اعتشام یہ تین لوگوں میں سے کسی ایک فرد کا نام تھا اور ٹوئنٹی پوائنٹ فائیو فورت پوزیشن ہے تھرڈ پوزیشن ہمارے پاس ٹوئنڈی ون ہے اور ٹوئنڈی ون پوائنٹ فائیو بہت چھوٹے سے فرق کے ساتھ پوائنٹ فائیو کے فرق کے ساتھ ہمارے لیے فائنلسٹ ہیں نور فاطمہ نور فاطمہ کا ایج یہ رہا کہ ان کے پاس ایک بھی فنبل نہیں تھا حالانکہ مجھے میں نے اوزن بھی بات کہی تھی اور آج آن ریکارڈ میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے نور فاطمہ کی انرجی جو نور فاطمہ مجھے اہوان میں بولتی بھی نظر آئی ہے ویسی نظر نہیں آئی لیکن بہرحال میرا خیال ہے بسما بہت اچھا بولے ماشاءاللہ بیسٹ آف لک آپ کی آپ کا کانٹنٹ بہت اچھا تھا حالانکہ آپ نے بہت اچھا لفظ سمالا جب آپ نے اپنی بخشش اور پھر امت کی بخشش کے ساتھ آپ آگے نکلے ایک جگہ پر آپ نے ایک سیکنڈ کا وقفہ ایک سیکنڈ کا کوئی حصے کا لیا لیکن آپ دونوں کے درمیان میں ہمارے پاس بہت مشکل تھا فیصلہ کرنا اور پھر بہرحال ڈیلیوری کے بنیاد پر ون پوائنٹ فائیو اور اللہ بھلا کرے آپ کا ٹوئنٹی ون میں پوائنٹ فائیو کے فرض سے میرے خال میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے لیکن بہرحال ایک ایج ضرور ملتا ہے ایج شام لکنگ کنفیوز ٹوڈے آپ کی کئی میں نے محسوس کیے فنبلز سے بیچ میں آئے مجھے ایسا لگا کہ جیسے شاید بہت اچھی اس وقت لرننگ نہیں تھی دو تین جگہ جا رہے ہو یا شاید پہلی مرتبہ اسلامی ٹوپک پر آئے تھے اس لیے میں نے محسوس کیا لیکن بہرحال بیسٹ اپ لکھ ہمارے پاس اگر چاروں فائنلسٹ یہاں پر موجود ہیں بہت تھوڑا سا وقت ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ اچھا میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ چار ٹوپکس ہیں فائنل کے فائنل کے چار ٹوپکس ہیں چار بچے جو فائنلسٹ چھوئے ہیں وہ ایک ایک پرچیاں پر اٹھائیں گے ایک بات اور ریکارڈ پر میں کہہ دوں آپ ادھر آجو بٹا آپ بھی آجو اچھا اور مجھے ایک کیمرہ چھوڑ دو خالی بس ہے میں ایسے اور اتنا کہہ دوں چار ٹوپکس ہیں چار ٹوپکس ہیں بڑے عجیب سے ٹوپکس ہیں اچھا اس میں نمبر بھی لکھا ہوا ہے یہ ایک ٹوپک اٹھائیں گے اس پر نمبر بھی لکھا ہوا ہوگا یہ ترتیب بھی تیہ کر دے گا کہ یہ کس ترتیب سے فائنل میں تقلیل کرنے کے لئے آ رہے ہیں ہم تیہ نہیں کریں گے فائنل ہے تو فائنل کے لیول پر ہونا چاہیے آپ لوگوں کی حضرت اجازت سے میں یہ ذرا قرآن دازی کروا دوں بسم اللہ کرتے ہیں چھوٹی سے شروع کریں بسم اللہ کرو ایک مجھے بھی تو دکھا دے میرا بیٹا دیکھیں بھئی غور سے دیکھ لیجئے میں دکھا سکتا ہوں اس کو یہ ٹوپک ہے آپ دیکھیں گے کاش میں غائب ہو جاؤں یہ ان کا ٹوپک ہے کاش میں غائب ہو جاؤں اور ان کا نمبر ہے فورت یہ چوتھے نمبر پر تقریل کرنے جا رہیں گے یہ تعویز آپ کے لئے اچھا سوری میں کیوں اٹھا سکتا ہوں ہم یہ آپ اٹھائے شلے غور سے ہاں پڑھ دے میرا بیٹا زور سے پڑھ دے میں تازے ہوں دیکھیں اترابہ جور میں یہ موضوع ہے یہ موضوع ہے میں پاگل ہوں اور یہ دوسرے نمبر پر تقریل کرنے کے لئے آ رہے ہیں یہ تعویز آپ کے لئے ٹھیک ہے دیکھ لیں کچھ خطرناک نکلنے والا ہے کوئی بات نہیں یہ ناظرین موضوع بہت خوفناک ہے اگر میرے دم ہوتی پہلے نمبر پر تقریل کریں گی پہلے نمبر سے دیکھیں گے یہ تعویز آپ سے لئے یہ فائنل میں بڑا بیٹری مقابلہ ہونے والا ہے اور لائٹ چلی گئی اور لائٹ چلی گئی اور لائٹ چلی گئی یہ ان کی بتی چلی گئی ہے یہ تیسرے نمبر پر تقریل کریں گے یہ ریکارڈ پر موجود ہے آپ کے لئے بہت سارے دعائیں بیسٹ آف لکھ فائنل میں انشاءاللہ آئیے اور اپنی پوری تیاری کر کے آئیے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے فائنل میں جائے تشیر پکے آپ یہاں تشیر پکے ہاں کمال کے ٹوپیس ہے آپ نے کاش میں بیسکلی کوشش یہ تھی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈیکلیمیشن سے بھی گزر کر آئے ہیں اور اس کے بعد یہ بچے جو ہیں وہ مباحثے سے بھی گزر جائے تو اب ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم فلبتی موضوعات اس طرح کے دیں جو تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہو اس میں بچوں کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ مزاہ کاؤنسر دیں یا اس کو سنجیدگی کے ساتھ پیش کریں یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اس ٹوپک کو جسٹیفائی کریں اور اس کے مطابق اپنا بھائی بھائی بہت گھر سے دیکھ رہا ہے ندیم بھائی پہ میں آ رہا ہوں اقبال بھائی نے ایک جگہ پہنچنا ہے اور اقبال بھائی میں پہلے ایک چیز آپ سے پہنچنا چاہوں گا میری اپنی ذاتی طور پر پہ پہنچنا چاہ رہا ہوں یہ جو بچوں نے تکریر کی کیا آپ نے کبھی کی تقریر کبھی ایسا کچھ ہوا تقریر کا موقع ملا نہیں نہیں میں نے کبھی بھی تقریر نہیں کی ان بچوں کی اصلافزائی کریں گے کیسا بولا انہوں نے اچھا بولا صحیح اچھا کوئی پیغام دینے ایک سوال میں آپ سے چاہتا جانا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیے آپ نے فری میڈیکل کیمپ کیا آپ کو وہاں پیشنٹ کس طائب کے نظر آئے ڈائیبٹیک پیشنٹ نظر آئے اس کے علاوہ اور پیشنٹ نظر آئے یہ چھوٹا سوال دیکھیں جو میں نے جہادہ تر میڈیکل کیمپ لگایا ہے تو الگ الگ علاقوں میں بھی اب بلوچستان میں لگایا ہے جو تو وہاں سمندری پانی بہت کھا رہا ہے تو وہاں سکین کے پیشن بہت ملے جیسے ہم نے بابا بیٹ وغیرہ پر لگایا ہے تو وہاں بھی سکین کے پیشن اور جہادہ تر میں نے دیکھے ان جگہوں پر سکین کے پیشن اور آنکھوں کے پیشن بہت جانا ہے اس کا مطلب ہے جہاں آپ کیمپ لگاتے ہو وہ قریبی آبادی میں جو اثرات ہوتے ہیں ہر جگہ نہیں جس جگہ پر باعت جگہ پیشنٹ ہیں باقی ہم سیٹی کے اندر جو لگایا ہیں یہاں پر بھی الٹرا ساؤن کے بہت پیشنٹ ہیں پھر ڈائیویٹیز تو کھر آم ہے یہاں پر اور باقی یہی یعنی سکین کے برے ڈاکٹر سکین آنکھوں کے برے پیشنٹ ہیں مریض بہت ہیں اچھا ایک بھل بھئی ہیدرباد عریب کا بھی شہر ہے اور ہمارا بھی شہر ہے تو ہیدرباد میں کبھی آپ کو موقع ملا کیمپ کرنے کا جیسے وہاں ڈائیویٹک پیشنٹ بہت زیادہ ہیں میں اکثر وہاں دیکھتا ہوں کہ ڈائیویٹک فوٹ کی پیشنٹ ہیں اور وہاں ایک بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر میراج نظامی جو فری میڈیکل کیمپ میں بہت آگے آگے رہتے ہیں تو کبھی آپ کے ملاقات ہوئی نہیں ملاقات نہیں بھی میری لیکن میں نے گاروں وغیرہ میں بھی لگایا ہے سندھ میں بھی لگایا تھا ہیدرباد صرف کچھ آگے تھا وہ نون مسلم ایریہ تھا وہاں بھی ہم لوگوں نے لگایا ہے لیکن جہادہ تر مجھے ان علاقوں میں میں نے جو نوٹ کیا اسکین کے مریض بہت ہیں آنکھوں کے مریض بہت ہیں اور یہ ہیوی بیماریاں ہیں کہ اس کے علاج نہیں کرتا کتنے علاقے تو ایسے ہیں جہاں میں نے میڈیکل کیمپ لگایا ہے وہاں کراچی کا بتا رہا ہوں کراچی کے بتا رہا ہوں ایسے علاقے جہاں ایمبولنس ہی نہیں جاتے ایمبولنس اس علاقے میں جہاں نہیں سکتی تقریباً آدھا گھنٹہ چالیس منٹ کے بعد اس علاقے کے لوگ چالیس منٹ کے بعد اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں سے ایمبولنس ملتی ہے یہ کراچی میں ہے اور باقی ابھی جو ہم لوگ نے کیٹی بندر میں جو لاسٹ میں نے لگایا تھا مجھے لگتا ہے وہاں سے بندہ سٹی آئی نہیں سکتا وہاں کے لوگ کبھی سٹی آئی نہیں سکتے اتنا دوسوہ راستہ ہے تو ایسے ایسے علاقے ہیں جو کراچی کے باہر کے اور کراچی کے اندر بھی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں ایمبولنس نہیں جا سکتی اکبال بھر کوئی پیغام دینا چاہیں گے وہ سامنے علاقے کیمرہ آپ کا ہے یہ والا کوئی پیغام دینا چاہیں گے یوت کو اور لوگوں کو اس طرف آئیں لوگ کیمپس لگائیں لوگ جو ہیں لوگوں کی خدمت کریں اور ان چیزوں سے ہٹ کے زکاة فطرے سے ان تمام چیزوں سے ہٹتے ہوئے اپنے مال کو جس طریقے سے آپ نے کیا ہے تو یہ اگر آپ کوئی اپیل کرنا چاہے کچھ کہنا چاہیں لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں دیکھیں فر فلائی کام تو میں کہتا ہوں کہ سب کو کرنا چاہیے کیونکہ اگر آج آپ فیزیکلی فیٹ ہیں اگر آپ آج یہ کام کر لیتے ہیں تو اس وقت آپ کو پستانہ نہیں پڑے گا کیونکہ آپ ان ڈاکٹروں سے یا ان نرسوں سے اگر آپ کی کبھی ملاقات ہو جائے یا کسی بھی جگہ بات ہو جائے جو ان پیسن کے ساتھ ان مریضوں کے ساتھ وقت گزارا ہو جن کا آخری وقت چل رہا ہے یعنی کسی کو دو مہینے بعد لگ رہا ہے کہ دو مہینے بعد وہ مر جائے گا اور فیزیکلی کچھ کر نہیں پاتا یا تین مہینے بعد یا چھے مہینے بعد اس کے بعد ارگو روپی ہیں خود کے لیکن وہی پستاوہ کرتا ہے کہ کاس میں لوگوں کو فائدہ پہنچاتا اگر مجھے دوبارہ ہمت مل جائے طاقت مل جائے یا مجھے لائف مل جائے تو میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا تو ہم اس وقت پستانے سے بہتر ہیں کہ آج ہم فیزیکلی فیٹ ہیں تو ہم یہ کام ابھی سے شروع کرتے ہیں بھائی بھائی زبد ہے اقبال بھائی بہت شکریہ آپ کا آپ تشریف آور ہوئے عابد بھائی بہت شکریہ آپ کا نازم نگرامی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ندیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بیسٹومز کے اور فراز بھائی بھی ہیں آپ بھی ہیں گفت و شنید کے زبزبہ جاریوں ساری رکھتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں کہیں نہیں جائے گا دیکھتے رہیے پر قدر رمضان